اسلام علیکم میں ہوں ادنان علی عابد اور آپ اس وقت ٹی این وی یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے ہمارا اس سیریز کا پانچ مہاں ویبینار دیکھ رہے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ اس ٹاپک پہ بہت کم بات ہوتی ہے ہمیں کیپٹلیش اکانومی پہ تو بات ہوتے ہوئے نظر آتی ہے یا سوشلیزم تو ہمیں نظر آتا ہے یونیورسٹریز میں بھی اور ہر جگہ پہ ایسے نارے پہ لکھی ہوتے ہیں جو سوشلیزم سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں یا پھر ہمیں کبھی کیپٹلیزم کی ڈیبیٹ نظر آتی ہے ہماری یوٹیوب یا اس جو آج کا جدید میڈیا اس پر بھی مگر اسلامی جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا اکانومی ہے اس پر بات بہت کم ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ایکس وی سی ہیں پائٹ سے ڈاکٹر اصد زمان صاحب اور یونیورسٹی آف کولمبیا میں پڑھا چکے ہیں اس کے علاوہ پالیسی میکنگ اور ریسرچ کا وسیع ترجمہ رکھتے ہیں آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج ایسے ٹاپک پہ بات کریں جس پر بہت کم بات ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک پہ جس پر اگر علماء بات کرتے ہیں تو ایک ایک سٹریم پہ جا کر بات کرتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ایسے شخص سے جان سکیں جن کا تعلق اسلام سے بھی ہے اور جدید ایکیڈیمیا سے بھی ہے تو ویلکم سر اور بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا تینکیو بری مچ فور انوائٹنگ می اور واقعی یہ موضوع بہت اہم بھی ہے اور اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز بے شمار ہیں تو مجھے یہ میں جو ٹاک دینے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے میں کافی مشکلات پیش آئیں گی دو وجہ سے ایک تو یہ کہ تقریباً بیس پچیس سال لگا ہے مجھے اس کے ڈیویلپ کرنے میں تو ان سلائیڈز میں اکثر مواقعے پہ میں ایک بریفلی بات منشن کروں گا پھر اس کا ایک لنک ہوگی کہ اس میں تفصیلی بات مل سکتی ہے تو بہت سارا ایسنس ہے تو وہ ان سلائیڈز ایسیلف کا میں نے ایک شارٹ لنک دیا ہوا ہے اسی سکرین پہ جیس سے یہ پوری سلائیڈز آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ابھی بھی تو یہ تو ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں it contradicts everything that you have been taught تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک بہت عجیب بات لگتی ہے لوگوں کو جب میں اس کو پرزین کریں تھوڑا دیل لگتا ہے اس point of view کو سمجھنے میں adjust کرنے میں تو اسی لیے میں پہلے ٹھیک ہے تو یہ بس اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں اور ایک سوال ایک سوال میں شروع میں کر دوں کہ آپ کے میں نے twitter پہ دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقریباً دو دہائیوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو damaged university education نے ہمیں دیا ہے اس کو درست کر سکیں تو اس کا تعلق کہ یہاں چیز سے جھوڑتا ہے تو میں اس بارے میں تھوڑا جاننا چاہا رہا ہوں پھر آپ سلائیڈ شروع کیجئے بس یہی ہے کہ جو university سے میں پڑھاتی ہیں جیسے یہ economics ہے it is all lies not صرف یہ کہ جھوٹ ہے بلکہ یہ designed ہے انسان کو اندھا کر دینے سے کے لیے reality سے تو وہ اس کو صحیح باتیں سمجھ ہوئی نہ آتی ہیں جس وقت یعنی اس وقت جو میدان میں بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کی کانوی خراب ہے اور اس میں export بڑھانی چاہیے اور tax بڑھانا چاہیے یہ سب بالکل ہی لا تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل issues سے جو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں Washington consensus اس میں دس policies بتائی جاتی ہیں اسی پہ بحث چل رہی ہے کہ deregulation ہو جائے اور privatization ہو جائے اور یہ سب چیزیں ان سب سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو اصل چیز ہے وہ تو سامنے زیر بحث ہی نہیں آتی ہے کیونکہ کسی کے نظر ہی میں نہیں تو یہ ہے مسئلہ جی شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی باتیں بہت ہو گئیں اب مضمون چلتے ہیں کہ capitalism کی بنیاد ہے greed, competition, individualism and hedonism یہ specifically کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہوتا ہے greedy اور اس کو ہونا چاہیے greedy یعنی اس کو صرف اپنی خیال کرنا چاہیے اور اس کو اپنا maximize کرنا چاہیے جتنا وہ حاصل کر سکے دولت وہ اس کو کرنا چاہیے یہ اسی کو greed کہتے ہیں competition کہ ہاں میں تم سے میرا موقع ملے گا میں تمہارا گلہ کاٹ دوں گا تمہیں موقع ملے تم میرا گلہ کاٹ دینا cut throat competition اسی کو کہتے ہیں individualism میں صرف اپنی پرواہ کرتا ہوں دوسروں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں hedonism مقصد حیات صرف لذتوں کا حصول ہے اس کے exact opposite Islamic economic systems کی بنیاد ہے generosity جو میرے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ میں ان لوگوں کو دوں گا جن کی ضرورت ہے cooperation ایک دورہ سے مل جل کے کام کریں گے competition نہیں کریں گے میں تمہارا گلہ نہیں کاٹوں گا اور میں توقع رکھتا ہوں کہ تم بھی میرا گلہ نہیں کاٹو گے social responsibility وجہ اس کے کہ میں صرف اپنے فکر کروں اگر میرے معاشرے میں میرے قریب رشتداروں میں میرے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے تو میں ذمہ داروں کے میں اس کی جا کے مدد کروں اور دنیا میں لذت کا حصول کے وجہ آخرت کی کامیابی کا حصول ہماری بنیاد ہے تو یہ چار چیزیں ہیں چار pillars کہہ سکتے ہیں اور چاروں میں capitalism کی جو بنیاد ہے وہ اسلام سے exactly opposite ہے تو ان دونوں کو mix نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہی مسئلہ رہا ہے پچھلے 1970s سے ایک کوشش چلی ہے Islamic economics کو بنانے کی جس میں وہ یہ کوشش کی گئے کہ اس کو capitalism کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور یہ چونکہ ناممکن تھا اس لئے یہ چالیس سال سے یہ کوشش ہے اس میں کوئی خاطر خواہ نتیجے نہیں نکلے اور اس وقت بھی Islamic economics کیا ہے اس کا کوئی کوئی simple جواب نہیں ہے دو تین ٹیکس بکس نکلی ہیں recently وہ بھی ایک تصمیم کا کھچڑی ہے جس میں کوئی خاص identifying identifying feature بھئی Islamic کہتے کس کو ہیں تو کوئی اس کو clearly بتلا نہیں سکتا ہے اس پہ بارے میں میرا article ہے کہ basically یہ mixture کرنے کی کوشش جو کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہیں کہ capitalism یہ ہے اور یہ بالکل غلط ہے اور اسلام یہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی یہ فائدہ ہیں اور اس کے وہ لقصان ہیں مگر اس کے بجائے جو کوشش ہوتی رہے کہ capitalism ہی اسلام ہے مگر اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے کہ interest وہ کہتے ہیں تو ہم interest بین کر دیں basically کسی نے formula بنایا کہ Islamic economics is equal to capitalism plus zakaat minus interest تو یہ بے وقفی کی بات ہے اچھا تو next تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں historical origins دیکھنا پڑتا ہے capitalism آخر پیدا کیسا ہوا دنیا میں کیسے آیا تو اصل میں ایک بات یہ ہے کہ یہ capitalism system جو ہے بہت بڑا disaster ہے humanity کے لیے مگر اس کو اس کے جو طرفدار ہیں اس کے مددہ ہیں اس کو بہت بڑی success کے طور پہ paint کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یعنی gnp استعمال کرتے ہیں gnp کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے پیسوں کو جمع کر لو تو وہ آپ کا gnp ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو اصل مال والے ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں گنتی کے ہیں بلکہ دس لوگ سے کم ہیں اس وقت جو دنیا کی آدھی دولت ان کے پاس ہے تو اگر ہم concentration دیکھیں اور ایک billion سے زیادہ لوگ ہیں جو غریب ہیں جن کو کھانے کو نہیں ہے تو جب ہم add کرتے ہیں تو یہ سب غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ صاحب صاحب کی دولت add ہو جاتی ہے تو یہ ایک دھوکہ ہے مگر اس سے بڑی cost ہے کہ مسلسل جنگیں چلتی رہتی ہیں اور پچھلی سینچری جو ہے وہ انسانیت کی سب سے محلک ترین صدی رہی ہے جس میں کروڑوں انسانوں کا خون ہوا ہے جو کہ بے گناہ تھے اور یہ capitalism سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے مگر چونکہ ہماری economics میں politics کا کبھی تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے اس لئے کسی کو اس تعلق یہ نظر نہیں آتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان کو اندھا کر دینا کہ صرف economics کو دیکھو اور اس کو نہیں دیکھو جو کہ اس کا اس کی وجہ ہے تو یہ تو اب میں بہت مختصرا دو بڑی کتابیں ہیں جنہوں نے اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے کہ capitalism کس چیز کو کہتے ہیں تو great transformation ہے پولانی کی جس میں اس نے بتلایا ہے کہ کیسے ایک traditional society جو یورپ میں تھی Christianity پر بیس تھی اور اس میں یہی سب قدریں تھی جو اسلام میں بھی ہیں کہ generosity ہونی چاہیے cooperation ہونی چاہیے ایک دوسری کا خیال رکھنا چاہیے اس کے اس کے بجائے اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک market society وجود میں آئے جس کی بنیاد وہی ہے جو ہم ابھی تذکرہ کر چکے ہیں تو یہ کیسے ہوا اس کی تفصیلات ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوئے یہ لمبی بحث ہے اور اس میں میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا ہوں تو مگر اس کی تفصیل یہاں سے مل جائے گی جو سلائیڈ پر لنک دی بھی ہے اس کے بعد ایک اور اہم کتاب ہے تانی religion and the rise of capitalism جس میں اس نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو christianity میں christian societies میں بائبل کا ایک مخولہ ہے کہ love of money is the root of all evil اور اس کو مانا جاتا تھا اور wealth جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے بائبل میں wealth کی بڑی مضمت آئی ہے جو امیر آدمی ہے وہ جنت میں اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر جائے اس قسم کا کوئی محاورہ ہے جو اس قسم کے باتیں ہمارے اسلام میں بھی احادیث میں ملتی ہیں تو یہاں تو یہ تو معاشرہ تھا ان کا سولویں صدی میں مگر سترویں صدی کے انڈ تک اٹھارویں صدی کے شروع تک بات بلکل ہی بدل گئی اور capitalism کی جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ کا نہ ہو نہ ہی سب سے بڑا سب سے بڑی کمزوری اور برائی ہے تو یہ یعنی ایک تقریباً ہنڈرن ایٹی ڈگریز ٹرن ہے تو یہ کیسے ہوا اس میں کرسچینٹی کا کیا رول تھا اور یہ تاریخ سمجھنے سے پھر capitalism کی بنیادیں سمجھ میں آتی ہیں مگر جیسا میں نے کہا اس وقت میرا یہ مقصد نہیں ہے اس لئے اس کو میں صرف اشادتاً کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں تو اب جو بات سمجھنے کیا ہے کہ ایکنامکس ابتدا میں یہ جو ایڈم سمیت تھا وہ مورل فلسفر تھا اور ابھی بھی ایکنامکس مورل فلسفی ہے مگر جو موریلٹی ہے وہ اتنی محلق ہے کہ اس کو چھپا دیا گیا ہے تو تین سوالات ہم سب جو ایکنامکس پڑھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ بنیادی تین سوالات ہیں کہ کیا بنایا جائے گا اس کو کیسے بنایا جائے گا اور یہ کسے ملے گا تو یہ تینوں چیزیں مورل کوسچنز ہیں اور اسلام اور کیپٹلزم اس کو مختلف طریقوں سے جواب دیتے ہیں مثلاً کیا پروڈیوز کرنا چاہیے بھئی جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو پروڈیوز کرنا چاہیے آبویسلی یہ یعنی جو کھانا ہے ہاؤسنگ ہے انرجی ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے اس کے برعکس کیپٹلزم ہی کہتا ہے کہ وہ چیز پروڈیوز کرو جس سے پروفٹس میکسیمائز ہو تو آج ہم پاکستان میں پچھلے پچاس سال سے اسی کیپٹلزم پہ چل رہے ہیں کہ وہ چیز پیدا کریں جس سے سنتکاروں کو سب سے زیادہ پیسے حاصل ہو چنانچہ ہمارے سنتکار بہت امیر ہو گئے ہیں ہمارے فائننشئرز بہت امیر ہو گئے ہیں مگر جو بنیادی ضروریات ہیں لوگ بھوکے پڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس کھانا نہیں کسی کے پاس گھر نہیں کسی کے پاس بجلی نہیں ایڈوکیشن کی حصول نہیں ہیلتھ کی کیر نہیں ملتی ہے تو یہ یعنی اگر ہم اپنی اکنومک سے مقصد یہ بناتے کہ بھئی ہمارا پیداوار جو ہے وہ ضروریات پہ پہ فوکس ہونا چاہیے تو یہ کبھی بھی نہیں رہا ہے اور ابھی بھی نہیں کیونکہ ہمیں غلط اکنومکس سکھلائی جاتی ہے ایک اور دھوکہ جو ہمیں دیا جاتا ہے جس کو ہم سب بلا چون و چرہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ جو اکنومک تھیوری ہے یہ تو یوروپین مفکرین کی ایجاد ہے تو یہ ساری دنیا کے لیے کیسے ویلیڈ ہوگی جو سیمولسن نے ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک اکنومکس مرتب کی اور اسی کو یعنی مارڈن اکنومکس کا بانی اس کو مانا جاتا ہے اور ماننا چاہیے اس نے اپنی معاشرے کے اپنے سوسائیٹی کے معاشی مسائل کو دیکھ کر ایک تھیوری بنائی جو ان کے تجربات اور ان کے انسٹیوشنل سٹرکچرز اور ان کی ہسٹوریکل ایکسپیرنس سے نچوڑ کر کچھ سوالات نکالی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی یہی تھیوری چلے یہ تھیوری آف ٹریڈ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اس میں ہم نقشے بناتے ہیں ایکویزنز لکھتے ہیں اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ تھیوری ٹریڈ یورپین کنٹریز کے لیے ہے کہ آفریکن کے لیے ہے کیا پاکستان اور انڈیا کے جو قوانین ہیں ٹریڈ کے وہ سیم ہیں جو پاکستان کے آفریکہ سے ہوں گے یا پاکستان کی یو ایس اے سے ہوں گے یا پاکستان کی یورپ کے ساتھ ہوں گے یہ تینوں چاروں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان میں بہت سارے اور ہر چیز الگ ہے اور اس کا ایک ہی تھیوری سب کو کور نہیں کر سکتی تو یہ بات تقریباً یعنی اظہر من الشمس ہے بلکل ہی واضح ہے اس کو پروف کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں دقیق تحقیق کی ضرورت نہیں بلکل بیان ہے تو اب ایک اس سے زیادہ گہرہ سوال ہوتا ہے اور یہ کہ ایکنامکس تھیوری کی کتابیں جو ہیں وہ کیوں ایسی ہی یعنی بیوقوفی کی بات کو تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہیں تو یہ بھی ایک بات ہے اور اس کا اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ کیوں بیسیکلی مغرب والوں نے سمجھا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ سب سے آئیڈیل ہے سب سے ایڈوانس ہے اور باقی ساری سوسائٹیں بچوں کی طرح سے ہیں اور جب وہ بڑی ہوں گی تو وہ ہماری طرح کی ہو جائیں گی تو چنانچہ ہماری تھیوری ہر جگہ چلنی چاہیے یہ بلکل بے اقوحی بات ہے مگر یہی بنیاد ہے جس کی بنا پر ایکنامک تھیوری کو یونیورسل تسلیم کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈیمیج ہے جو یونیورسٹیز نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکنامک تھیوری یونیورسل ہم کہتے ہیں آمن نہ صدق نہ حالانکہ وہ جو کتاب میں پڑھا رہے ہیں اس کو ہم خود اپنی اقل لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہماری زندگی سے نہ ہماری معیشت سے مگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا ضرور تو اب صرف ایک میں یعنی ایکنامکس کے رد پہ میں زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس سے آگے بڑھ کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا دیتا ہے مگر چند باتیں کہتے رہوں کیونکہ وہ بہت ہی یعنی سٹرانگ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے تو یہ لوگوں نے دیکھا نہیں اس کے اثرات وہ ششدر رہ جاتے ہیں کہ اچھا اتنی کمزور ہے مگر ایکنامک تھیوری پچھلے صدی میں اگر ہم دیکھیں کہ ایکنامک تھیوری کے کیا اثرات ہوئے تو ایک بات بہت آسانی سے پروو کی جا سکتی ہے کہ جہاں جہاں لوگوں نے ایکنامک تھیوری اپلائی کر کے ڈیولپمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی وہاں سب کے سب فیل ہو گئے اور جہاں جہاں لوگوں نے ترقی کی ان سب نے ایکنامک تھیوری تھائلینڈ ملیشیا انڈونیشیا سنگپور وغیرہ ان سب نے تیس سال تک سیون پرسنٹ گروت حاصل کر کے پورا یعنی ایکنومی کو ٹرانسفارم کر دیا اپنے بیک ورڈز اور ایگریکلچر پاکستان ٹائپ ایکنومی کو مارڈرن انڈسٹریل ایکنومی بنا دیا تو یہ انہوں نے کیسے کیا اس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہر جو ہر جو رول واشنگٹن کنسسس کا ہے ہر جو کتابوں میں ماری لکھا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اس ہر ایک رول کو وائلیٹ کیا ان کے اس کے خلاف کیا اور اسی کے ذریعے سے ان کی گروت ہوئی اس کے برعکس ٹینی روڈرک کا ایک آرٹیکل ہے گوڈ بائی واشنگٹن کنسسس اس نے کہا کہ ورلڈ بینک نے ساری دنیا میں جا کے یہ پالیسیز پیش کریں کہ یہ پالیس یہ کام کرلوگے تو تم ترقی کروگے ہاری دنیا میں ایک دس سال تک اس کا تجربہ ہوا اس میں سے ایک بھی سکسیسفل اگزامپل نہیں لکھا حتیٰ کہ واشنگٹن یعنی وہ ورلڈ بینک نے خود اس کا اطراف کیا ہے کہ ہم نے یہ تجربہ کیا یہ کامیاب نہیں رہا تو ایکنومک تھیوری جو ہے ایکنومک تھیوری کو نظر انداز کرنے سے آدمی سکسس تک پہنچ سکتا ہے تو اب جو زیادہ گہری بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ایکنومک تھیوری جو ہے وہ تو یعنی اس کا فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمپیریکل ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ فرمز پروفیٹ میکسیمائز کرتے ہیں نہ انسان یوٹیلٹی میکسیمائز کرتا ہے نہ پرائیس ڈیٹرمن ہوتی ہے سپلائی ان ڈیمانڈ ایکویلیبریم سے یہ ساری باتیں دھوکہ ہیں تو پھر آخر یہ ہے کیا تو تھوڑا تجزیہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکنومک اصل میں ایک دین ہے اور اس دین کی بنیاد ہے ریشنیلٹی اور ایفیشنسی ریشنیلٹی اقل مندی کو کہتے ایفیشنسی کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ پیسہ بنانا تو ریشنل بیہیویر جو ہمیں ایکنومک کتابوں میں پڑھائی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے ہمیں لذت حاصل ہوتی ہے اس کو ہمیں میکسیمائز کرنا چاہیے یہ کتابوں میں ہمارے لکھا ہوا ہے اور ویالیڈ اور کریکٹ اور ٹرو تھیوری کی طور پر پڑھائی جاتا ہے مگر کیا یہ سچ ہے اس کو دیکھنے کے لیے سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالی سے انکار ہے موت کے بعد کی زندگی سے انکار ہے اور ججمنٹ سے انکار ہے چنانچہ ایکنومس کہتے ہیں کہ اگر آدمی لوٹ کے پیسے حاصل کر لے تو اس کی یوٹیلٹی بڑھ جائے گی وگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر لوٹ مار کے آپ نے پیسہ حاصل کیا تو یہ تو نقصان کا سوڑا ہے آخرت میں آپ کو حساب دینا پڑے گا اگر دنیا میں نہیں دیا اور قرآن میں لکھا ہے کہ لن تنالو بر حتی تنفق مما تحبون تو جب سب سے آپ کی پسند کی چیز ہے اس کو کنسیوم کر کے لذت حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالی کے خاطر قربان کر کے آخرت کا معنی ہے تو یہ بالکل ہی آپوزٹ چیزیں ہیں تو ہماری کتاب میں جو اسلامی اکنامکس کی بنے گی جو ابھی تک لکھی نہیں گی کیونکہ جو اس وقت اسلامی اکنامکس کی ٹیکس بکس ہیں وہ مارڈن اکنامکس کو کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لیتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اصلی اکنامکس تک پہنچنے سے معذور ہو جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ مارڈن سوشل سائنس کا کہ یہ ابجیکٹیو ہے ریشنل ہے ڈیٹا بیسٹ ہے مگر یہ ساری چیزیں کے اوپر ایک بنیاد ہے جو کہ موریلٹی کی ہے اور وہ موریلٹی اتنی ٹاکسک ہے زہریلی ہے کہ اس کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے وہ چھپا دی جاتی ہے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں بتلا دیتا ہوں کہ تقریباً ایک صدی تک جنگیں ہوئیں پروٹیسٹنس اور کیاتھلکس میں یورپ میں ایک صدی تو بہت ہی خون ریز زنگی دی اس میں ہر جگہ بہت ہی اکتہائی یورپ کا پاپولیشن ختم ہو گیا بے شمار ٹاؤنز جلا دیے گئے ہر خاندان میں کوئی پروٹیسٹنس کیاتھلک آپس میں لڑائی ہو گئی تو بہت ہی یعنی علمناک تجربہ تھا ان کا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کرسیانیٹی کو ہم پبلک سفیر سے نکال دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہمارے یہاں ایک اسطلاح ہے کہ ایک دین ہے جو یعنی ایک وی آف لائف ہے سوسائیٹی کیسے بنائی جائے اس کے بس وہ بتلاتا ہے اور ایک اس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ذاتی عقیدہ کیا ہے تو ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور فرشتوں میں اور وغیرہ وغیرہ تو کرسیانیٹی بھی ایک دین بھی تھا یعنی وی آف لائف وی آف بلڈنگ سوسائیٹی اور ایک ریلیجن بھی تھا تو انہوں نے دین کو نکال دیا کہ خارج کر دیا کہ یہ کرسیانیٹی سے صرف جنگیں ہوتی ہیں اس کو نکال دو تو اس کی وجہ سے ان کو پھر سے دین یعنی وی آف لائف بنانے کی یعنی فرام سکرچ فرام زیرو ضرورت پیش آئی کرسیانیٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اب انہوں نے کہا کہ ہم زیرو سے صرف اپنی عقل سے اور مشاہدے سے یہ نکالیں گے کہ سوسائیٹی کیسے چلنی چاہیے اور اس نئی ساخت کو جس کو سیکلر مارڈنٹی کہتے ہیں اس کی بنیاد مارڈن سوشل سائنس ہے اور گویا یہ ایک دین ہے جو کہ جس نے عیسائیت کے دین کو ریپلیس کر دیا مگر اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ عیسائیت کے رد سے شروع ہوتی ہیں یعنی فاؤنڈیشنز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے آخرت نہیں ہے اور زندگی باد الموت نہیں ہے چنانچہ ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو لذتیں حاصل کرنا ہے تو میکسیمائز پاور اینڈ پلیجر یہ بیسک ہے آپ کی ویسٹرن سوشل سائنس کا اس کے برعکس ہمارے پاس ایک علوم الامران ہے جو ابن خالدون نے شروع کیا تھا اور یہ اریجنل اپروچ ہے سوشل سائنس کی جو ابھی بھی مغربی سوشل سائنس سے زیادہ ایفیکٹیو اور زیادہ موسر ہے اس کی میں نے تفصیلات یہاں ایک لنک میں دیئے ہیں مگر اس کے وہ کہتے ہیں یعنی مغربی معاشرتی علوم والے کہ ہماری اپروچ ڈسکرپٹیو ہے it describes reality جو کہ غلط ہے it actually describes European reality یورپ میں کیا ہوا تھا یہ تو وہ بتلاتے ہیں مگر باقی دنیا میں کیا ہوا تھا اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں تو ہماری جو اپروچ علوم الامران ہے جس کی تفصیلات میں نے الگ سے لنک میں دیئے ہیں اس میں تین ڈائمنشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو on the ground reality کیا ہے اس کو سمجھیں اور بتلائیں دوسرا ہے prescriptive ایک ideal بتلائیں کہ کیا ہے جس کو مغربی میں terms میں the good society کہا جاتا ہے یعنی اس میں مذہبی وہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک اس کا زیادہ sharp طریقہ ہے anyway there is an ideal society جو کہ اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ کیا ہونی چاہیے پھر ایک تیسرے ڈائمنشن ہے transformative یہ اچھا ہمیں پتا ہے کہ ground reality کیا ہے ideal کیا ہے اب ground reality سے ideal کی طرف کیسے جانا ہے اس کو کہتے ہیں transformative تو یہ تینوں ڈائمنشنز ہوتے ہیں اب ڈائیڈیلز اف کیا ہیں یہ بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ سے انکار کیا تو کہا کہ یہ دنیا ایسے ہی پیدا ہوئی انسان بھی ایسے ہی evolution سے پیدا ہو گیا تو یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے معاشرت جو ہے وہ ایک جنگل ہے جس میں survival of the fittest ہمارا moral قانون ہے جو جس پہ قابو پا جائے اس کا وہی حق ہے اگر مضبوط جو ہے وہ قریب کو قتل کر دے تو یہ اس کا حق ہے کیونکہ اس کی طاقت اس کو یہ حق دیتی ہے اور ہر آدمی اپنے انٹریسٹ میں کام کرتا ہے جو جیت جائے تو واہ واہ جو ہار گیا تو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے برعکس اسلامی society میں ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت امتحان کے طور پر دی ہے اور طاقت کا جائز استعمال اور صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سے کمزور کی مدد کی جائے جس کو پیسے دیئے گئے ہیں وہ ان لوگوں کو دے جن کے پاس نہیں ہیں یہ بلکل opposite ہے capitalist ideals کا تو علوم العمران جو ہے اس میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں تو جو ویسے تو capitalism اور اسلام میں میں نے یعنی ہر جہت میں difference ہے اور میں نے paper میں دس dimensions میں trace کیا ہے مگر یہاں پہ میں مختصرن کہتا ہوں کہ صرف ایک بات سمجھ لینے کی ہے جو capitalism اور اسلام کو differentiate کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں social relationships کو priority ہے market relationships پہ اور capitalism میں اس کا opposite ہے تو یہ سوال ہے جو اکثر medical school interviews میں پوچھا جاتا ہے کہ فرض کرو ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس ایک patient آیا جو کہ مر رہا ہے غریب ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے treatment کے لیے تو کیا ڈاکٹر کو حق ہے کہ وہ treatment کو withhold کر لے تو market society جس میں ہم سب رہتے ہیں وہ کہتے کہ ہاں بالکل اگر پیسے نہیں ہے تو پھر وہ مر جائے ڈاکٹر کے سامنے مر جائے اس کو کچھ کرنے کا اس کے اوپر کوئی case نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کیوں allow کیا Islamic society میں جو ہماری انسانی تعلق ہے ایک دوسرے سے وہ priority رکھتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے اس لیے اب وہ pay کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے مجھے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس کو مرنے بجو اس کو priority ہے market relationship پہ تو میرا ایک lecture ہے اس موضوع پہ کہ اگر ہم اپنی موجودہ society کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس priority کو reverse کرنا ہوگا ہمیں اپنے social relationship کو زیادہ اہمیت دینے ہوگی بنسبت market یعنی بہت مختصر طور پہ capitalism کا ایک حق پیش کر دیا کہ capitalism یہ چیزیں ہیں اور کس طرح سے یہ اسلام سے ٹکراتا ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلام اگر ہم اسلامی معاشرت بنانا چاہتے ہیں اسلامی معیشت بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں بنیادوں سے شروع کرنا ہوگا جو اسلامی کہتے ہیں کہ وہ ایکانومیس نے ایجاد کر لی ہے اب ہم جو انہوں نے ایجاد کیا ہے اسی کو لے کے اپنے ابتدائی یعنی چیز پہ اس کو قبول کر لیں اور اس آگے کچھ ترمیم کرنی ہے کچھ جوڑ کٹاؤ کرنا ہے تو کر لیں یہ طریقہ فیل ہو چکا ہے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی جو ویل ہے وہ شروعی سے ٹیڑی ہے اس کے اوپر گاڑی چلتی نہیں ہے تو اس ویل کو ہمیں کچھرے میں ڈال کے نئی ویل بنانی ہے جو گول ہے جو چل سکتی ہے سمود تو ہمیں گراؤنڈ اپ سے ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے کہا کہ اچھا ہم اسلامی مایکرو اکنامکس کیسے بنائیں question اس نے پیچھا اور اس نے پھر اس کے اپنے خیالات دیئے کہ ہم یہ کہہ سکتے میں نے کہا کہ اسلامی مایکرو اکنامکس ہی غلط ہے آئیڈیا ہی غلط ہے کیونکہ یہ مایکرو مایکرو جو ہے یہ یورپین historical experience سے پیدا ہوا یورپ میں پہلے تو ایک christian society تھی سب لوگ اپنے آپ کو ایک بدن کے طور پر تصور کرتے جیسے اسلام میں کہ تو مگر آپس میں ان کی اتنی جنگیں ہوئی ہوئی کہ یہ تصور چل نہیں سکتا اس کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو آزادی دے دو کہ وہ اپنے دین پہ چلے اس کو کہتے ہیں individualism اب ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں میں الگ دین پہ ہوں تم الگ دین پہ ہو میرا مقصد الگ تمہارا مقصد الگ تو یہ یہی ہے بنیاد مایکرو کی میری جو اکنامک یعنی میری جو کو together کرنا ہے تو وہ پھر اس کے لیے پورا سٹیٹ کام کرے گا یعنی that is the only place جہاں پہ ہم لوگ collective action لے سکتے ہیں تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ communities ہیں خاندان جو ہے family that is the basic building block of Islamic society اور اس کے بعد پھر پڑوس ہے neighbors کی کتنے حقوق ہیں ہم سائے کے بہت سارا آیا پھر ہمارے وہ extended family ہیں kin folks ہیں ان سب کے رشتوں کے بہت ساری اہمیت آئی ہے اور اس سے basic communities بنتی ہیں تو social networks جو ہیں یہ بنیاد ہے آج کل جو ہے وہ تھیوریز بنی ہیں کہ social networks کو کیسے study کیا جاتا ہے تو یہاں سے ہماری Islamic economics کی ابتدہ ہوگی society سے جس کے بارے میں کھاچر کا مقھولہ ہے کہ there is no society کیونکہ جب individualist ہوتا ہے تو society نہیں exist کرتی ہے ہر انسان فرد واحد ہے اور اس کی اپنی خواہشات ہیں collective کوئی نہیں ہے ایک اسلامی فرض کریں ہم نے معاشرت بنائی اسلامی economic نظام بنائی اسلام society بنائی تو اس کا مقصد کیا ہوگا بنیاد تو بنیادی مقصد یہ آتا ہے یہاں سے انسان کو اللہ تعالی نے بہت بڑے potential کے ساتھ ویدا کیا ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور درندوں سے نیچے بھگر سکتا ہے تو اب society کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ موقع فرہم کیا جائے تاکہ وہ بہترین بن سکے جس طرح سے ہر بیج کے اندر potential ہوتا ہے کہ وہ درخت بن سکے بشرتے کہ اس کو صحیح ماحول مل جائے سوائل مل جائے پانی مل جائے خاد مل جائے وغیرہ دھوپ مل جائے تو اسی طرح سے ہر انسان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور ہماری معاشرت کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی قیمت کو پہچان جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کے اندر جو potential ہے وہ develop ہو سکے تو human development is the goal یہ نہیں کہ پیسہ جمع کریں جو کہ مغربی معیشت کا goal ہے تو اس کے لیے ہماری فرسٹ priority یہ ہوگی کہ لوگوں کو کھانے کھلائیں جس کے بارے میں بہت سارا قرآن میں آیا ہے مگر یہاں پہ کھانے کھلانے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف کھانے کھلائیں بلکہ یہ basic needs کی طرف بات ہے کہ کھانا اور گھر بار اور health اور education اور ساری جو basic چیزیں ہیں یہ ہمارا فرسٹ priority ہے تو یہ بات اسلامی اسلام economics میں سب سے پہلی priority ہماری یہ ہوگی کہ ہر انسان کو کھانے کو مل جائے اس کے پاس رہنے کی جگہ ہو اس کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ ہو اور اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے اللہ تعالی نے اسراف اور تبزیر سے بچا جائے کتنا اسراف کتنی تبزیر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اس کو بے درے غڑا رہے ہیں ہر قسم کی چیز پر اور اللہ تعالی کہہ دیں کہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو اور یہ بہت لاجیکل بات ہے آپ کی ضرورتیں پوری ہو گئیں دوسروں کے پاس ضرورت سے کم ہے تو آپ کے پاس ضرورت زیادے ہیں وہ ان کو دیں جن کے پاس ضرورت ہے اور اس طرح سے اگر ہم لوگ یہ کر رہے یہ ایک اسلام پرنسپل تو اس سے دو کام ہوں گے ایک تو یہ کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی دوسرے یہ کہ سوشل علیشنشپ سماری سٹرنثن ہوں گی یعنی ایک دوسرے میں محبت بڑھے گی اور یہی اصل بنیاد حدیث میں آیا کہ مومن محبت انسانی معاشرہ جب محبت سے پیدا ہوتا ہے جب رسول اللہ حجرت کر مکہ پہنچے تو قرآن میں اللہ نے اتار کہ ہم نے تمہارے دل میں دلوں میں محبت ڈال دی اور یہ ایسا ایک خزانہ ہے کہ ساری دنیا کا مال خرچ کر دیتے تو اس کو خرید نہیں سکتے تھے تو یہ انسانی معاشرت محبت سے پیدا ہوتی اور پیسہ ذریعہ ہے محبت پیدا کرنے کے جس کے پاس ضرور زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کو دے گا تو ظاہری بات ہے کہ دونوں کی محبت اپس میں بڑھے گی حدیث میں آیا بھی ہے کہ حدیعہ دیا کرو ایک دوسرے کو اس سے محبت بڑھتی ہے تو یہ ایکنومکس اس کے برعکس ہمیں دھوکہ دیتی ہے جیسا کہ میں نے کہا جو تم نے ابتدائی سوال پوچھا تھا کہ یونیورسٹی کیسے ہمیں خراب کرتی ہے تو یونیورسٹی میں سے کھلائے جاتا ہے جو ایکنومکس سٹوڈنٹ ہے اس سے پوچھو گے کہ ہم لوگ کیوں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سکیر سٹی ہے کھانے کو ہے نہیں کھانے ہے نہیں تو اس لیے ہمیں پیداوار بڑھانی پڑھیں گی پیداوار بڑھائیں گے تو کھانا آئے گا کھانے ہم کھلائیں گے یہ بلکل غلط جھوٹ بات اس وقت ہی دنیا میں بہت سارا کھانا موجود ہے تو اور بڑھانے سے وہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے لیے یعنی اس وقت جو کھانا نہیں مل رہا اس لیے نہیں ہے کہ مارتیا سین کی مشہور کتاب ایسے ہے جس میں اس نے بنگال میں ساری دنیا میں تجزیہ کیا ہے اس نے کہا کہ لوگوں کا یہ عام خیال ہے کہ فیمن یعنی لوگ بھوک سے مر جائے بڑی تعداد میں اس لیے ہوتا ہے کہ کھانے کو ہوتا نہیں ہے مگر اس نے بھوک سے کسی میں ایسا نہیں تھا ہر جگہ بنگال فیمن کا اس نے ایسیمپل دیا کہ وہاں کھانا کافی موجود تھا اور جب لوگ سڑکوں میں مر رہتے بھوک سے وہاں سے کھانا اٹھا کے باہر ایکسپورٹ کیا رہا تھا وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے تھے اس کھانے کو خریدنے کے لیے تو یہی سکیرسٹی والی بات ہے کہ مارکٹ ریلیشنشپ یعنی پیسہ بولتا ہے اور محبت بولتی نہیں تو اس لیے اگر ہم غریب کا حق قیمت سے کے اوپر ڈالیں گے تو فیمنز نہیں ہوں گے مگر ہم کہتے ہیں غریب کا حق نہیں ہے کچھ کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں صرف پیسے کے پاس حق ہے کھانا خریدنے کا تو یہ یہ ہے مارکٹ اکانومی کی جڑ تو اسی وجہ سے سکیرسٹی پیدا ہوتی ہے کیونکہ سکیرسٹی اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہونا اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت نہ ہو نہ کیونکہ جس کے پاس لاکھوں کڑوڑوں عربوں ہیں وہ اس کو اپنے ہی پاس رکھتا ہے اور وہ عربوں سے ایک عرب سے دو عرب بنانا چاہتا ہے دو عرب سے چار عرب تو یہ بیوقفی کی بات ہے مگر یہی بنیاد ہے کی کی پروڈیوس فوڈ فر ایوری بڈی مگر وہ ریسورٹ اس طرح سے استعمال نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں جو سکھلائے گیا ہے ایکنامکس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پیدا کر کے سب لوگوں کو کھلائیں وہ یہ ہے کہ ہم کھانا ایکسپورٹ کریں اور سے ڈالرز کمائیں اور ڈالرز سے امپورٹ کریں اور یہ بلکل بےوقوفی کی بات ہے مگر یہی سکھلائے جاتا ہے ایکنامس کو اگر ہم لوگ بھوک کو ختم کرنا چاہیں جیسے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے تو بہت طریقے ہیں اس کو دنیا میں جو اس وقت ساری دنیا میں وہ ساری ہے تو اگر ہم یوں سوچیں کہ مین اکنامک پرابلم کیا ہے بلکہ وارفیر ہے ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی ہیں اگر ہم انسان کے اندر صلح پسندی اور محبت پیدا کر دیں تو سکیر سٹی ختم ہو جائے کیونکہ پیسہ ابھی بھی ہمارے پاس کافی ہے سب لوگوں کھلانے پھلانے کے لئے بلکہ وہ دیفنس بجٹ تو خیر بڑی چیز ہے معمولی سا خرچہ ہوتا ہے کاسمیٹکس کا جو آبیسلی مور دن یعنی آبیسلی مور دن نیڈز ہے بیسک نیڈز میں نہیں آتا ہے کاسمیٹکس پر جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ساری ان سب مثالوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سکیرسٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف اسراف اور تبزیر ہے جو کہ اصل مسئلہ ہے اور یہ ہمیں باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں پاکستان کے اندر ہمارے پاس کافی ہے یعنی ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تیسری پارٹی آئے سب نے پالیسی اپنا پلانز بنائے کسی نے یہ نہیں کہا پاکستان میں بھوک مٹانی چاہیے اور وہ اخدام لیے جس کے ذریعے سے اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نہیں کرتے ہم گروت کریں گے اس سے ہمارے پاس پیسے آئیں گے اور ان بنیادی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے سارے جو جو یہاں اکنامکس سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئے اکنامکس میں بہت سارے کورسز لی ہوئے ہیں کسی میں یہ لفظ ہنگر یہ لفظ بھوک آیا ہے میں دھاوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہنگر کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اکنامکس میں اکنامکس اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتی ہے تو حالانکہ یہی ایک ریٹیکل قرآن میں سب سے پہلے تو بھوک مٹانے کا کام کرنا ہے باقی کام باد میں ہوں تو یہ ہماری اکنامک تھیوری کی اندھا پن ہے تو اگر ہم کرنٹ اکنامک کرائسز ان پاکستان کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے ایک ٹاک دی تھی اور اس میں ایک پینل تھا میرے بچھلے والے سپیکر نے سارے واشنگٹن کنسنسس کے آنسر دیے کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ اور ٹاکس گی پی ریشو بڑھاؤ اور پرائیوٹائزیشن کرو اور گورننس کو امپروو کرو اور یہ سارے بز ورڈ ہیں جو آپ کسی بھی اول تو یہ کہ چونکہ اکنامک کرائسز ہے اس لیے ہر جگہ ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ایک کلونیل ایکانومی ہے کلونیل ایکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمائے جاتا ہے تو ہماری ایکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ غریبوں سے کھانا ہم لوگ گواتے ہیں اور اس کو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کھانا ہی سکے اور ہمارے ہاتھ میں ڈالرز آ جائیں تاکہ ہمارے جو امیر طبقہ ہے وہ لگجری انجوائے کر سکے تو اس اس سٹرکچر ایکانومی ہم اپنا کھانا بیج کے جنانچہ ہمارا غریب بھوکا رہتا ہے ہمارے امیر جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے اور اس پروسس میں اور جو ہم چالیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پروموشن کرنا چاہیے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو اصل چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیں باہر سے کوئی چیز امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو اپنا کھانا پروڈیوس کریں اپنی انرجی پروڈیوس کریں بس یہ دو چیز ہیں جو کرنے کے کام ہیں اگر ہم اپنا پروڈیوس کر لیں گے تو ہم امپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم ڈالرز کے بھیکاری نہیں بنے گے ملک کے لئے بہت مقصان دے تو یہ سلوشن تو آسان ہے مگر جو لوگ پاورفل ہیں وہ سلوشن کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آگے یعنی یہ تو پریکٹیکل مسئلے ہیں اور ان کا حل بھی میں اشارت آگے بتلاؤں گا مگر اب ہم آتے ہیں اسلام ہمارے طرف سے کیا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے مگر یہ ہوگا کیسے اس میں میرا ایک پیپر ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہے کہ ہم نفس امارہ سے نفس لووامہ سے نفس مطمئنت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اچھا ایک بات انٹریسنگ بات یہ ہے کہ یہ اکنامک تھیوری ہے کیسے ساری نفس امارہ کی تھیوری ہے جو اکنامک تھیوری کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ کہتے نفس تمہارے جو کہتا وہ ہی تمہیں کرنا ہے یہ ہی ریشنل بیہیویور ہے نفس امارہ پوری اکنامک تھیوری جو اصل میں نفس امارہ کی تھیوری ہے اور ہمیں اکنامک تھیوری چاہیے نفس مطمئنہ کی اس کے لیے جو یعنی پریکٹیکل آن دی گراؤنڈ چیز ہے سٹرانگ فیملیز بنانی ہیں کمیونٹیز بنانی ہیں اور یہ فیملیز اور کمیونٹیز یہ پرائیمری سورس ہے مورل ایڈیوکیشن کا یعنی بچے کی تربیت کا جو تربیت کا لفظ جو آج کل ختم ہو گیا اور یہی جو تمہارا اریجنل کویسچن تھا کہ یونیورسٹی ہمیں کس طرح سے زہر آلود ذہن پیدا کرتی ہے وہ یہی کہ یونیورسٹی میں تعلیم تو ہے مگر تربیت بلکل نہیں ہے اور تربیت جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے اور خاص طور پہ ویسٹرن ایڈیوکیشن جو ہے وہ موریلیٹی کو ڈسٹرائی کرتا ہے اور اس کی بات کا ادراک مغرب میں بھی ہو گیا ہے چنانچہ یہ ایک بہت انٹریسٹنگ آرٹیکل ہے جس کا میں نے ریفرنس کیا یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا جولی نلسل کا کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ ہم لوگ جنرس ہیں کوپریٹیو ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دے چاہتے ہیں مگر ایکنامکس ہمیں سکلاتی کہ نہیں یہ تو بےوقوفی ہے دوسرے کی مدد کرنا ارراشنل بات ہے بےوقوفی کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا شرم آ جاتی ہے ہم چاہتے تو ہیں مدد کرنا مگر ایکنامک تھیوری کہتی ہے کہ نہیں مدد نہیں کرو تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایکنامک کی بات مازدیں اپنے دل پہ جبر کر لیتے ہیں تو سٹرانگ فیملیز جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ مغربی اقدار جو ہے بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں سرائط کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری فیملیز کمزور سے کمزورتر ہو چاہیے اور ایکنامک کی بنیاد ہے انڈیویجولزم اور ہیڈونزم انڈیویجولزم یعنی میں فرد واحد ہوں مجھے صرف اپنی فکر کرنی ہے نہ مجھے اپنی بیوی کی پرواہ ہے نہ بچوں کی پرواہ ہے اور ہیڈونزم کے ایک ہی زندگی ہے اور اس میں مجھے لذت کا حصول ہے کیونکہ مات کے بعد تو کچھ ہے نہیں تو دنیا ہی میں جو لذت حاصل کر سکتے ہو کر لو تو یہ فلسفی اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیریانزم یہ جیرمی بین تھم نے ڈیولپ کی تھی وہ اپنے آپ کو پروفٹ سمجھتا تھا یعنی رسول اور وہ کرسیانیٹی سے اس نے انکار کیا کہ یہ تو بےوقوفوں کا مذہب ہے اور ہمیں موریلیٹی کی جگہ پہ یہ سیمپل ہے کہ گوڈ کیا ہے یعنی اچھی بات کیا ہے نیکی کیا ہے وہ چیز جس سے مجھے لذت حاصل ہوتی ہے وہ نیکی ہے اور وہ چیز جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ ایول ہے اور شر ہے اور بدی ہے اور برائی ہے تو یہ بےوقوفی کی بات ہے مگر یہی ایکنومکس کی تعلیم ہے اور اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ نہیں ہمیں پلیجر میکسیمائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں خدمت کرنی چاہیے معاشرے کی اور اپنی کمیونٹی کی اور جو ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے اللہ کی محبت میں اور اس سے ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی تو اس کا یعنی تعلق میریج پہ کیا ہے یہ تو آبویس ہے کہ آدمی اگر صرف اپنی پرواہ کرے گا بیوی بچوں کی نہیں پرواہ کرے گا لذت کے پیچھے پڑے گا خاندان جو ہے وہ قربانیوں پہ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں کہ اچھا مجھے مزہ آ رہا تھا جب تک تب تک تو فیملی ہے اب مجھے تھوڑے اسی قربانی دینی پڑھ رہی ہے تکلیف کا موقع آیا ہے تو اب چھوڑ کے چلے جاؤ کیوں تکلیف ہم سہیں تو کیپٹلزم میں جو ہمیں ایڈیوکیشن دیا جاتا ہے وہ ہماری آئیڈنٹیٹیز کو شیپ کرتا ہے کیپٹلزم ہمیں یہ سکھ لاتا ہے کہ تم ہیومن ریسورس ہو اور تمہاری زندگی کی قیمت وہ ہے کہ جتنا پیسہ تم کما سکو تو چنانچہ سٹوڈنٹس مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سی لائن میں پڑھوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے پہ تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کا مقصد پیسہ اور کمانا نہیں ہے مگر کوئی اس بات کو مانتا نہیں ہے سب لوگی کہیں نہیں نہیں یہ آپ یعنی ہاں ٹھیک کہتے ہیں کہ ہاں اسلام کی بات ہے صحیح ہے یہ ہمیں ماننا چاہیے مگر اصل تو یہی ہے کہ پیسہ کمانا چاہیے باقی جو ہے وہ کہنے کی باتیں ہیں اور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیسہ کماؤ تو اسلام کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے ایک انسانی زندگی کی قیمت ساری انسانیت ہے یعنی ایک زندگی قیمت بلینز اف لائیوز ہے تو انفینٹلی ویلیوبل ہے ہماری زندگی تو ہماری زندگی یہ پوٹینشل میں ہے یعنی ہو سکتی ہے اگر ہم صحیح کام کریں کیا کام ہے کرنے ہمیں نیکیاں کرنی ہیں اور اپنی روحانی تذکیہ کرنا ہے اور یہ اس کے کیپٹلزم ہمیں سستہ خریدنا چاہتا ہے حالانکہ ہم ہیں اصل میں بہت قیمتی تو سستہ خریدنے کے لیے وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہماری اصلیت کے بارے میں اس کے بارے میں میرا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے لرنڈ ہو یو آگ کہ تم کون ہو اس کو سمجھو تاکہ اپنے آپ کو سستہ نہیں بیج دو چند ٹکوں کی خاطر جیسا کہ ہمیں سکھلائے جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی چند ٹکے ہیں اگر تمہیں کوئی ڈالرز میں پی کر دے تو بس تمہارے بارے نہیں آرے تو اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے کہ ایکنومک شیئر میں ہمیں کمائی تو کرنی ہے مگر کمائی کو حلال ہونا چاہیے حلال کا کیا مطلب ہے اب یہ اس کی بہت ساری تفصیل ہے مگر میں ایک میٹا پرنسپل یعنی ایک اوور رائیڈنگ پرنسپل کہ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ ہمیں کسی کام کے عوض ملتے ہیں تو وہ کام جو ہم کریں جو خدمت ہم سر انجام دیں وہ زیادہ قیمتی ہو بنسبت اس پیسے کے جو ہمیں مل رہا ہے تاکہ ہم یعنی کچھ ہمارے کانٹریبیوشن تو سسائیٹی ہو اور وہ کون سے کام ہے اللہ تعالی نے ہمیں زندگی اور موت اس لئے بنائی کے دیکھیں کہ سب سے بہترین کام کام کر کے لاتا ہے تو بہترین کام کیا ہے ویسے تو بہت سارے چیزیں ہیں مگر ایک بات جو یہاں پہ ہمارے لئے اکنامکس میں اہم ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جو اللہ تعالی کا خاندان ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے خاندان کے لئے اچھا کرتے ہیں تو سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کی جائے اللہ تعالی کی محبت کی خاطر بہت ہی مختلف ہے جو کیپٹلزم کی ٹیچنگ ہے کہ سب کچھ اپنے لئے کرنا ہے کہتے ہیں نہیں سب کچھ دوسروں کے لئے کرنا ہے اور وہ اللہ کے خاطر کرنا ہے اب یہ کیسے کریں گے ہم تو اس میں ایک تھیوری ہے یعنی اکنامکس کی مارڈن مانٹری تھیوری جو کینزین تھیوری کی آؤٹ گروت ہے اور اس میں میکرو اکنامک فریمورک ہے جس میں زیرو انٹریسٹ زیرو انفلیشن اور زیرو ریٹ اف انپلائیمنٹ ہے جو کیسے حاصل کیا جائے اس کے بارے میں پالیسیز ہیں اب میرا ایک کورس ہے پورا دو سیمیسٹر کا مارڈن مارڈنٹی تھیوری پہ جس کی یہاں پہ میں نے لنک دیا ہے تو اس کی تفصیل میں آبیسلی نہیں دے سکتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ یہ مارڈن مارڈنٹی تھیوری کہیں بھی نہیں پڑھائی جا رہی ہے دنیا میں سوائے اکا دکا سکولز میں کیونکہ یہ آرثوڈاکس اکنامکس جو ہے یہ بہت زہریلی قسم کی چیز ہے اور یہ جو حقیقت ہے اس کو چھپانا چاہتی ہے تو یہ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ کیسے ہم اور یہی یہی اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ زیرو انٹریسٹ چاہیے زیرو انفلیشن ہو چاہیے اور ہر انسان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ پروڈکٹیو کانٹریبیوشن کر سکے سوسائیٹی کے خاطر یہ زیرو انیمپلائیمنٹ ہے تو اب ہم اس میں یعنی تفصیلات میں تو نہیں جا سکتے ہیں دو سیمیسٹر کورس کا ایک چیز اس میں سے ہم نہ لیتا ہوں جو ہمارے لیے اہم ہے اور وہ ہے ایم ایم ٹی کا ایک جاب گیرنٹی پروگرام ہے اور جو ایم ایم ٹی کی ایک کرٹیکل انسائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فل ایم پلائیمنٹ ایکانومی تک پہنچ سکتے ہیں اور فل ایم پلائیمنٹ میں اسلام میں جو مقصد ہے اور کیپٹلزم میں یہ فرق ہے یعنی اسلام کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ فل ایم پلائیمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ چیزیں بنانے میں مشغول ہو ہم کہتے ہیں کہ سوسائیٹی کی خدمت کرنے میں ہر انسان مشغول ہو اور وہ جو اس کو سوسائیٹی سے مل رہا ہے یعنی پیسہ بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں وہ کم ہو اور وہ جو دے رہا ہو وہ جکتہ تولتا ہو وہ زیادہ ہو ہر آدمی اس کوشش میں ہو کہ میرا کانٹریبیوشن بڑھ جائے اور جو مجھے مل رہا ہے کم میں اپنے کم از کم پہ گزارہ کروں اور زیادہ سے زیادہ میں ویلیو دوں تو مگر اس کو اب ہم ایکنامک سفیر میں لائیں تو ایم ایم ٹی کی جو بات ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اگر ہر کسی کو ایک پروڈکٹیو جاب دے دیں اور اس کے لئے گورنمنٹ پیسے چھاپ کے ان کو دے دیں تو کنونشنل اکنامیس کہتی ہے گورنمنٹ پیسے چھاپے گی تو انفلیشن ہو جائے گا مگر ایم ایم ٹی کہتی ہے کہ اگر ہر انسان پروڈکشن کر رہا ہے تو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ بھی ہوگا اور ایکسٹرا پروڈک بھی ہوگی تو انفلیشن نہیں ہوگا یہ بگ اوورال پکچر ہے اس میں بہت ساری فائن ٹیوننگ کی ڈیٹیلز ہیں جو میں اس وقت امیٹ کر دیتا ہوں مگر جو کرٹیکل ایلمنٹ ہے جو یہ سب چیزوں کو چلاتا ہے وہ ہے موٹیویشن ٹو ورک انسان کے اندر خواہش ہو کہ وہ کانٹریبیوٹ کرے تو ایک بہت میکس ویبر کی ایک انالیسس ہے پروٹیسٹنٹ ایتھیک اندر سپریٹ اف کیپٹلزم اس نے کہا کہ کیپٹلزم شروع ایسے ہوا کہ عیسائیت کا ایک فرقہ تھا جس نے کہا کہ جو انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے علامت ہے کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے تو چنانچہ ایک ذہنیت بنی کہ آدمی خوب سارے پیسہ جمع کرے مگر اس کو استعمال نہیں کرے یہ ہے اصل میں بےوقفی کی بات اس نے کہا ہے کہ یہ ارریشنل بات ہے یعنی آپ کڑوڑوں روپیہ جمعیں یعنی اس کے لئے آپ ساری دن کی صبح شام رات محنت کریں ایک کڑوڑ روپیہ ایک عرب روپیہ آپ نے بنایا بینک میں ڈال کے آپ چاہیے گئے مر گئے اس کے بارے میں حدیث آئے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال مال تو ہوئے جو کھا پی کے ختم کر دیں باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے تو یعنی ہمیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے مگر ایسا ہوا تو چنانچہ مغربی معاشرے میں یہ ابرائج ہو گیا اور ہم لوگ نے اس کو ایک زہر ہے جو ہم نے یہ بھی ابزار گیا زندگی مقصد پیسے جمع کرنا چنانچہ ایک آدمی جو عرب ڈالر بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ کے مر گیا وہ زیادہ کامیاب ہے اور ایک آدمی جو ہے ایک کڑوڑ چھوڑ کے ساتھ تو کم کامیاب ہے بے وقفی کی بات ہے جس آدمی نے زیادہ اچھی زندگی گزاری وہ کامیاب ہے تو کام کرنے کا موٹیویشن کیا ہے تو کیپٹلزم یہ ہے کہ کام کرنا انسان اس لئے کرتا ہے کہ وہ پیسہ کمائے اور پیسہ کمانا بزاتے خود فی نفسی تو بے وقفی ہے مگر وہ اسلامی کے پاس بھی ورک ایتھک اپنی ہے اور وہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ حلال ہو اور ہم جو ہے جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ قیمتی ہو اور جو ہمیں مل رہا ہو وہ کم ہو تو یہ ورک ایتھک ہے جس سے اسلام چلتا ہے اور یہ تھی مگر ہمارے مسلمان معاشروں میں اور ابھی بھی بعض مسلم سوسائٹیز میں نظر آتی ہے ترکی میں بہت سٹرونگ ہے کیونکہ کلنائز نہیں ہوا مگر ہمارے یہاں یہ ورک ایتھک ڈسٹرائی ہوگی کام کرتا تھا خوب سارا مگر ساری جو اس کے سرپلس تھا وہ ظالم اٹھا کے لے جاتے تھے اس کو اس سے کچھ نہیں ملتا تھا آخر میں اس کو یہی سمجھ میں آیا کہ کام کم کریں کیونکہ کام تو صرف دوسروں کا فائدہ دیتا ہے اس سے میرا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کالنائزڈ ایکانومی ہے ہماری ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے ساری قوم پہ حکومت کر رہا ہے ان کو اپنے پسند کی گورمنٹ نہیں چوز کرنے دیتا ہے اپنے پسند کے سردار نہیں چوز کرنے دیتا ہے اور وہ اپنی ان کی جو کتے بلی ہیں ان کو جو ہیلتھ سٹریٹمنٹ ملتا ہے وہ ہمارے عوام کو میں غریب بچوں کو نہیں مل سکتا ہے تاریخ رحمان نے کتاب لکھی ہے ڈینیزنز اف ایلین ورڈز ان نے کہا پاکستان ایک پاکستان نہیں ہے دو پاکستان ہے ایک جو عمرہ کا پاکستان ہے وہ سارے انگریزی بولتے ہیں ان کا مکہ جو ہے وہ لندن میں ہے پیریس میں ہے نیوارک میں ہے اور ان کے جائداد بھی وہاں پہ ہے اور وہ ان کے بچے انگریزی سکولے میں پڑھتے ہیں وہ الگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں پورا ان کا اور ایک ہماری عوام ہے وہ ورنیکلل رینگجز بولتی ہے ہندی یعنی اردو اور پنجابی اور سندھی اور وغیرہ اور ان کا نظام تعلیم الگ ہے ان کے ہر چیز الگ ہے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ الگ ہے ان کے کھانے کا طرز زندگی ہر چیز الگ ہے تو یہ دو پاکستان ہیں تو اس کی وجہ سے جو جو غریب پاکستان ہے وہ اس کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے تو جو اسلامی ورک ایتھک ہے وہ ان ان حالات میں نہیں ڈیولپ ہو سکتی ہے اور یہ کرٹیکل ہے کیونکہ جو ایم ایم ٹی کا جو جاب گیرنٹی ہے وہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو پیسہ دیں تو وہ اس کے اس کے اس کے اس کے لیے وہ ہمیں پروڈکشن دے مگر آج کل جو ہے وہ حرام کھانے کا وہ ہے جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ سٹیل مل میں ہزاروں ایمپلوئیز ہیں وہ صرف اپنا نام لکھا دیتے ہیں اور ان کو تنخواہ مل جاتی ہے اور وہ کچھ کرتے نہیں اور وہ اس پہ خوش ہیں ہاں جو ان کو جو غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ ان سے ووٹ لیتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ ورک ایتھک نہیں ہے تو ورک ایتھک پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی اگر ہم یہ ایم ایم ٹی جاب گارنٹی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں مگر یہ اس وقت پروڈیوس ہوگی جب انسان کام کرے تو وہ اس کا نتیجہ دیکھے کہ اچھا میں سوسائیٹی کے لئے کام کر رہا ہوں تو سوسائیٹی میں فلاح آ رہی ہے مجھے اس کے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا فائدہ کوئی اور لوٹ کے لے جاتا ہے تو اب ہم کرنے کی کیا ضرورت اب یہ تقریباً ختم پہ آ رہا ہے کہ میں نے ایک خاکہ سا بنایا ہے ویسے تو بہت سارے کام ہیں ستر برانچز ہیں ایمان کی اور ستر ڈائمنشنز پہ کام ہیں مگر تین سٹیپس میں میں نے اس کو سمرائز کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے غزالی پروجیکٹ پہلی والی بات ہے ڈیلیورنس فرم ایرر المنقد من الدلالہ ایک کتاب ہے ان کی تحافت الفلاسفہ دوسری کتاب ہے اور احیاء علوم الدین تیسیر کتاب ہے تو یہ تین سٹیپس ہیں ہمارے پروگرام کے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ یہ اصل میں دائیگنوسس وہاں سے آتی ہے تشخیص کہ ان کے زمانے میں موتزلہ کا زور تھا اور موتزلہ یہ کہتے تھے کہ جو گریک فلسفہ ہے یہ ہمارے قرآن سے برابر ہے یا اس سے بھی آگے ہے اور وہ گریک فلسفہ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے یہ عقل ہے کیونکہ عقل ہی کے مطابق یہ تو عقل جو ہے وہ قرآن سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم عقل کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں آج جو ہمارے مورڈن موتزلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ قرآن سے زیادہ اہم ہے اور یہ ایک لازمی نتیجہ ہے ویسٹرن ایڈوکیشن کا جو بھی ویسٹرن ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے وہ چار سال تک یعنی بیچلز میں صرف مغربی علوم پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں بھائی آج کل دنیا ہی چل رہی ہے اس میں قرآن اور حدیث کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہوتا بھی ہے تو وہ لگتا ہے کہ اس کا ہماری موجود ہے زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ اور بھی اس بات کو رینفورس کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہماری مورڈن زندگی میں کوئی فائدہ نہیں کوئی تعلق نہیں وہ آخرت کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے مگر دنیا میں اس سے کوئی فائدہ نہیں تو یہ مغربی طرز تعلیم جو ہے وہ ہمیں مغرب سے مرعوب کر دیتا ہے تو پہلی سٹپ غزالی پراجیکٹ کے لیے ہے کہ ہم کو اللہ تعالی پہ ایمان اپنا کامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کامل کمپلیٹ اور پرفیکٹ گائیڈنس دیا جو کہ سب سے بہترین نعمت ہے جو انسانیت کو دی جا سکتی ہے اور غور کریں کہ یہ گائیڈنس یہ ہمارے جو بددو تھے وہ جاہل تھے بیکورڈز تھے کچھ بھی نہیں آتا تھا دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے پیچھے تھے یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالی نے دیا ان کو اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ دنیا کے سردار بن گئے اور ایک ایسا ہی معاشرت قائم ہوئی تہذیب قائم ہوئی جس نے ساری دنیا پہ راج کیا ایک ہزار سال تک تو اس میسج میں کچھ ہوگا نا جس میں جس میں یہ طاقت تھی تو ہمیں یہ ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کے اس پیغام میں آج بھی وہی ریولوشنری طاقت ہے جو ساڑھے چودہ سال پہلے تھی اس پہ ہمیں بلیف ہونا چاہیے اس وقت ہماری بلیف یہ نہیں ہے اس وقت ہماری بلیف یہ ہے کہ ہم ترقی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں مغربی علوم کی ضرورت ہے ہم سائنس پڑھیں گے کیمیسٹری پڑھیں گے فزکس پڑھیں گے ایکنومکس پڑھیں گے قرآن پڑھنے سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ غلط بات ہے اور ایمان کے خلاف ہے تو اس میں دوسری بات جو امام غزالی نے تحافت الفلسفہ لکھی وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم اصل میں مغربی علوم کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے اور اس کو کرٹسائز نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی حیبت تاری ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس طرح سے اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ وہ ایسے ہی آنکھوں کو چمک چاؤں گا مگر وہ خالی چمک دمک ہے اندر سے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے تو یہ میرا ایک پیپر ہے Origins of Western Social Sciences جس میں بتلایا ہے کہ یہ Social Sciences بہت ہی Disasterly wrong بنیادوں پہ قائم ہوئے ہیں اور اس کا اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں مغرب میں کہ وہاں خاندان ٹوٹ گئے پچھلے سو سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ساری انسانیت میں کبھی نہیں ہوئی یہ سارا Social Sciences کا کرشمہ ہے کہ وہ یہی سکھلاتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی کرو پیسے کے پیچھے دوڑو خودغرضی اختیار کرو اس کی وجہ سے یا امریکہ میں جہاں اتنے پیسے ہیں کہ ہر کسی کو آسانی سے راحت کی زندگی ہو سکتی ہے وہاں 20% جو ہے وہ ہنگر اور ہوملسنین میں مبتلا ہے اور ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی ہیں تو تیسرا سٹیپ ہے احیاء علوم الدین اصل میں جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ Social Science جو ہے وہ مغرب کا دین ہے اور یہ ایک دین ہے جس نے Christianity کو replace کیا اور یہ بہت ہی محلق اور زہریلی بنیادوں پر قائم ہے یعنی دنیا ایک جنگل ہے اس میں ہم جانوروں کی طرح سے رہیں گے ایک دوسرے کا قتل کریں گے جس کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ کرے اور داصل یہ دین ایجاد ہوا colonization کو justify کرنے کے لیے مغرب والوں نے ساری دنیا کو colonization اتنے سارے ظلم کیے کہ وہ یعنی قابل شنید نہیں ہے آدمی اس کو پڑھے تو اس کا دل دہل جائے اور اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے کہ انہوں نے کیا 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 ہے اور یہ سب چیزیں چھپا دی گئی ہیں اب ہلکہ ہلکے نکل رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں ساری دنیا میں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ان کا دین کہتا ہے کہ بس جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی آئے کرے اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے مورال تو ہمارے پاس اپنا دین ہے جو شریعت پہ ہے تو بیسیکلی ہمیں جو بات کی ضرورت ہے کہ سوشل سائنسز ہم اپنی شریعت اپنی فقہ اپنے اسلام کی بنیادوں پر قائم کریں اس دھوکے میں نہ آئیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا سوشل سائنس یونیورسل ہے ساری دنیا میں اسی کا اطلاق ہوگا تو اب بات آتی ہے کہ یہ کرنا کیسے تو اس میں ایک بات یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم طاقت حاصل کریں گے یعنی حکومت حاصل کریں گے پھر ہم عمل کریں گے تو بات یہ کہ نہیں یہ پروسیجر ریورس ہے پہلے نالج آتی ہے اللہ تعالی نے پہلے علم دیا اس علم کی بنیاد پہ لوگوں نے طاقت حاصل کی تو اللہ تعالی نے کہا جو قرآن ہے کہ شروع ہوتا ہے اقرب اس میں ربکل اقرب اس میں ربکل لذی خلق اور اللہ تعالی نے ایک علم دیا انسان کو اور اس کی ذریعے سے انسان نے دنیا بدلتی اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے اس پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو اس سے تبدیلی آئے گی وہ جب تبدیلی آئے گی اور ہم اس میں جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں وہ علم دیں گے کہ اگلا قدم ہمیں کیا اٹھانا ہے تو یہ learning by doing ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں سب کچھ سمجھ ہوئے آ جائے گا مگر جو ہمارے سامنے جو کھلے ہوئے راستے ہیں ان پہ چلیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے تو ہم اسلامی معاشرت کی ہمارے پاس بیسک آؤٹلائن ہے اب ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں اپنے محلوں میں جہاں ہم کر سکتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے تو پھر جو ہے وہ ایک ایک آخری سلائیڈ رہ گئی ہے یہ یہ سلائیڈ شو ختم ہو گیا ہاں یہ ہی تھا اس کو پھر سے ڈالنے یہ آ نہیں رہا ہے ہاں یہ آ گیا تو بس اس میں وہ جدد جد کیسے کرنی ہے اس میں میں نے دو تین سٹیپس بتلائی ہیں کہ ایک ہماری اسلامی اکنامکس میلنگ لسٹ ہے اس میں ہم لوگ ایک آنگوئنگ کورس ہے اسلامی اکنامکس کا جو یعنی عام طور پر دنیا میں سکھلایا جا رہا ہے کہ مارڈر اکنامکس پڑھو اور ساتھ ساتھ اسلامی اکنامکس پڑھو میرا یہ کہنا ہے کہ مارڈر اکنامکس کو تو کچھرے میں پھیک دو کام کی چیز نہیں ہے صرف اسلامی اکنامکس پڑھو یعنی ہم از ای سپلیمنٹ نہیں بلکہ از ای ریپلیسمنٹ اسلامی اکنامکس پڑھانے چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیکچرز ہیں کچھ اس کے علاوہ اس میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کلاسوں میں جو پڑھا رہے ہیں جو سیلیبس ہے جو ٹیکس بکس ہیں یہ سب بدلنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت سارا کام ہے تو وہ لوگ جو اس کام میں انگیج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں نے گروپس بنائے ہیں اور یہ لاس سلائیڈ ہے یہ ختم ہو گیا میرا پریزنٹیشن اور اب ہم کوششن ان آنسر لے سکتے ہیں اچھے صرف ایک تو بہت بہت شکریہ اتنی تفصیل سے اور سلائیڈ سے جس طرح سے آپ نے شروع سے ایک بنیاد بنائی اس کی انٹرڈکشن اور جو کامپیریزن آپ نے شروع میں کیا اس سے کافی چیزیں واضح ہو گئی ہیں لیکن اگر شروع کی آپ کی جو ساری گفتگو ہے وہ دیکھیں تو وہ مورلز پہ تھی وہ بیسیکلی اگر ایسے کہہ لیں کہ ایڈیالوجی کی بیس پہ تھی کہ اگر ہم ایک ایسی ایڈیالوجی بیلڈ اپ کر لیں جو کہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہوں اللہ تعالیٰ کی دیگئے ہدایات کے مطابق ہوں تو ایک نیا معاشرہ ایک نئی سوسائیٹی بن سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ کیپٹلزم نے کیا نقصان پہنچایا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو کیپٹلزم ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ دیسٹرائے کر رہے سارے نظام کو اور آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ چیز ہے کہ ڈونیشنز دیے جا سکتے ہیں کافی چیزیں ہیں یا پھر آپ زکاة کا ایک سسٹم ہے باقی سائی چیزیں ہیں تو جو یہ طبقہ ہے جو کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ڈونیشنز تو ہم بھی دیتے ہیں بل گیٹس کی بھی ارگنائزیشن ہے جو ڈونیٹ کرتی ہے یو این ڈی پی بھی اور جو ہے وہ دیتا ہے اس کے علاوہ جو چل رہے ہیں غربت کو ختم کرنے کے لئے تو اسلام کوئی ڈیفرنٹ بات تو نہیں کہہ رہا دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہنا ہے کہ وہ دیتے ہیں تو جو سٹیڈیز ہیں کہ لوگ کتنا کانٹیبیوٹ کرتے ہیں اس میں بائی انکم لیول تو ان کا دینا جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ہم لوگ جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹس اف انکم یعنی ہم لوگ سے مراد مسلمان ہیں اور اس پہ ریسرچ سٹیڈیز ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ غربت کا خادمہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک محض دھوکہ ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں ان کے پاس کوئی ریسورسز کم ہیں یعنی اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں تو پھر تو دوسری بات ہے ٹاپ ٹین یا ففٹین ممالک کے ٹو پرسنٹ اف جی این پی سے ساری دنیا میں سارے مسئلے یعنی فوڈ ایڈوکیشن ہیلتھ ہاؤسنگ ساری دنیا کے عربوں انسانوں کے لیے کافی ہو جائے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو آہ بتلائے گئے ہیں تو یہ کہنا تو ایک دھوکہ ہے اور یہ کہنا دھوکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یعنی بلکہ ورلڈ بینک بہت بدنام ہو گیا تھا کیونکہ اس کی پالیسی سے بہت نقصان ہوتا تھا تو انہوں نے پھر اپنا پاورٹی ریڈیکشن سٹریٹیجی پیپرز بنایا کہ اب جو بھی ہم سے لون لے گا اس کو پاورٹی ریڈیکشن سٹریٹیجی بنائی بنانی پڑے گی تو میں بھی اس وقت منسٹری اپلانی میں تھا جب ہم نے بیٹھ کے پاورٹی ریڈیکشن ریڈیکشن سٹریٹیجی بنایا تو پتہ جلا ہے کہ یہ صرف فائلز کے لیے دکھلانے کے لیے اس میں کچھ کرنے ورنہ ہے نہیں بس ایک پیپر لکھ دینا ہے کہ ہم پاورٹی ریڈیوز کرنے کے لیے یہ کریں گے اور وہ آپ کے پاس کاغذ میں ہوگا اور یہ شرط ہے ہماری تاکہ ہمیں لون ملے باقی کرنے کو کچھ نہیں ہے تو یہ ایسی دکھلانے کا دکھاوا ہے اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے اچھا سر ایک اور چیز جو اوبرتی ہے ساری چیزیں جو آپ نے ساری باتیں کی اور اس کو اگر ہم سوچتے ہیں تو ایک بہت ideal situation ہے کہ مسلمان ایک دوسری خیال رکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ایک gap آیا ہے جو اتنا لمبا gap ہے colonialism کا اور ساری چیزوں کو ان سب کی اثرات بھی ہیں لیکن اب اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک ہمیں idealistic باتیں لگتی ہیں یوٹوپیا لگتی ہیں اور اگر economy کی بات کریں تو وہ اور بھی بڑا یوٹوپیا لگتا ہے ہمیں کیونکہ economy تو ہماری روز مرہ کی چیز ہے اور ہم اس میں ایسے دھنس گئے ہیں کہ اس سے نکلنا بہت مشکل کام ہے تو اس یوٹوپیا کے لیے ایک تو آپ نے کہا کہ reverse کرنے کی ضرورت ہے priority reversal کی آپ نے بات کی کہ priorities کو اگر ہم reverse کر دیں تو یہ کام ہو سکتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو economy system ہوتا ہے وہ basically بنیاد ہوتا ہے political system کی یا political system کو ہی serve کر رہا ہوتا ہے تو پہلے تو پھر ہمیں political system کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ political system ایسا education system ترتیب دیتا ہے جو کہ economy system کو بھی protect کرے اور political اختلا دو پھر political system کا پہلے آ رہا ہے economic system دو باتیں ہیں یہاں پہ بلکہ دو تین ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ مغرب میں بہت عرصے سے یہ بات چلتی چلا ہے کارل مارکس کا کہنا ہے کہ material is the basis of everything else یعنی جو material economic situation ہے اسی سے ہماری باقی ساری زندگی اور اپنا خیالات بھی اسی سے determine ہوتے ہیں تو ہمارا کہنا ہے اس کا opposite ہے کہ the spiritual is the basis of the material پہلے ہم اپنے دلوں کو بدلیں گے اس کی وجہ سے outside بدلے گا اور اگر ہم محبتوں کو بڑھائیں گے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سازی کی اس کے بعد معاشرہ بنا تو معاشرہ بنانے سے پہلے ہمیں انسان بنانا پڑے گا it's obvious معاشرہ is a collection of people تو ایک آدمی سے تو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ بنے پہلے اور پھر انسان بنے بلکہ اس کا یہی sequence اور ایسے ہی ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہاں آج حالات وہی بہت خراب ہیں بالکل آج کل زمانہ جاہلیت کے یعنی ایک ایک چیز یہاں ملتی ہے لوگ اپنے بچوں کو زندہ بھی دفن کر رہے ہیں آج کل تو زمانہ جاہلیت میں اسلام آیا اور قدم با قدم اس کو change کر دیا تو آج بھی یہی ہے زمانہ جاہلیت ہے اور اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ قدم با قدم کیا کیا کرنا ہے تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے جہاں تک یوٹوپین کا بات سوال ہے تو ہر نظام یوٹوپین ہے یعنی جو capitalist اکنامک سے وہ بھی یوٹوپین ہے وہ بھی کہتی ہے کہ perfect competition ہونا چاہیے حالانکہ نہیں ہے اور یہ rational behavior ہے لوگ rationally behavior نہیں کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے اور اس طرح سے یعنی اس کا ایک ideal نظام ہے جس میں کوئی friction نہیں ہو اور کوئی transaction cost نہیں ہو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بتلاتے ہیں explicitly کہ یہ یہ ہمارے ideal نظام میں ہے تو وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ اپنے ideal کے لئے کام کر رہے ہیں مگر وہ بہت ہی گھناؤنا قسم کا ideal ہے اور ہمارا ideal اور ہر انسان یعنی ideal کے بغیر تو کام نہیں ہے ہمارے ایک معاشرہ ہے اس میں ہمارے پاس خرابیاں ہیں وہ خرابیاں کیا ہیں خرابیاں are opposite of اچھائی ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی sense نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یعنی to say something is utopian is to say کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اگر اچھائی برائی کا خیال نہیں ہے اور یہ آئیڈیا ہے جو materialist ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے اس میں اچھا برا کچھ نہیں ہے بس morality کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ materialism ہی ہے مگر جس جس آدمی کے پاس اچھے برے کا تصور ہے وہ utopian ہے automatically اب یہ ہم ہمارے اسلام میں ایک بات یہ ہے جو کہ differentiate کرتی ہے utopian سے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا کہ ہم یہاں جنت بنائیں اور یہ مغرب والوں نے چونکہ موت کے بعد کی زندگی سے انکار کیا اس لیے وہ بہت outcome oriented ہو گئے میں کہا کہ ہمیں کام کرنا ہے اگر اگر ہم جنت نہیں بنا لیں گے دنیا میں اب تو ہم fail ہو گئے مگر اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی کوشش کر لو چاہے تم کامیاب ہوئے چاہے تم fail ہوئے اگر تم کوشش کرو گے تو تم جہاد میں شمار ہوگے اور چاہے تم غازی ہوتا ہے تم شہید ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں تمہیں وہی نام ملنا ہے اچھا اچھا صرف capitalism کے حوالے سے آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ ایک سیدھا سے فارمولا دے دیا گیا جس میں add کر دیں ہم زکاة کو اور minus کر دیں سعود کو تو وہ ایک اسلامی نظام بن جاتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ capitalism اسلامی ہے ہمارا تو کیونکہ ہمارا ملک اسلامی ہے آئین اسلامی ہے اور اس کے اندر اگر زکاة کو ہم add کر دیں اور جو کہ زکاة کا محکمہ بھی ہے اور صرف ایک سود کا مسئلہ رہ گیا اگر سود کو ہم نکال دیں تو اس میں کیا مسئلہ رہ جاتا ہے پھر یہ تو سارا لیکچر میں رہا تھا کہ وہ یہ فارمولا غلط ہے اور capitalism جو ہے وہ اسلام سے بالکل ہی opposite ہے اس لیے جہاں جو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ایک ریاست ہی اسلامی آپ نے بنائی ہے وہ سارے principles جو آپ نے کہیں ہیں moral بنیادوں پر وہ اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں ہم جو ایک element ہے مطلب وہ کے سود کو minus نہیں آتے آج کی جو ہمارے جو معیشت ہے وہ اس کا دور دور سے اسلامی نظام سے کوئی سروکار نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا صرف جو آپ نے system کو change کرنے کا فارمولا بتایا ہے یہاں پر تین چیزیں تھی آپ نے کہا کہ کامل ایمان ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا criticise کریں existing system کو اور پھر آخر میں true knowledge کا ہونا جو آپ نے غزالی کے حوالے سکتے ہیں یعنی دورین کی بنیاد پر knowledge کو خائم کرنا ہے تو اس کو ہم تھوڑا opposite نہیں کر سکتے مطلب پہلے ہم true knowledge لیں اس کی بنیاد پر criticise کریں اور پھر کامل ایمان ہم achieve کر سکتے ہیں یا کامل ایمان کی شرط پہلے بات یہ ہے کہ یعنی ایمان ہی کے ذریعے سے یعنی سیکونسنگ تو خیر کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے ہر آدمی کے حالی اپنا ہوگا مگر نیچرل سیکونسنگ میں نے بتائی ہے مگر مختلف لوگ اپنے مختلف سفر کے اپنے یعنی ہر انسان کی زندگی ایک سفر ہوتا ہے جس میں اس کو مختلف قسم کی insights مختلف موقع پہ ہوتی ہیں تو وہ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے پہنچتے ہیں اللہ تعالی کی طرح اللہ تعالی نے کہا واللزین جاہدو فینہ نہ دینہم سبول انا تو بہت سارے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کی اچھے سر قاسم نے ایک کمنٹس میں سوال پوچھا ہے کہ اسلامی economic principles کے اندر جو mode of production ہیں وہ state کے ہینڈ میں ہوں گے یا private ہینڈ میں ہوں گے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ دونوں ہوتے ہیں اسلامی کے نہیں ابھی ہم in on the ground reality دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر تو private production ہے مگر بعض projects بڑی ہوتی ہیں اس میں government level پہ ہوتا ہے ابھی دیکھو افغانی government نے ایک بہت ہی بڑی mega project چلائی ہے اور تقریباً شاید ایک arab ڈالر کی project ہے جو انہوں نے خود سے اپنی انڈیجنس ریسورس سے اور ایک دریہ بنایا ہے جو آمو دریہ سے نکال کر ایک آرٹیفیشل دریہ جو بہت ہی بڑا ہے اور یہ انہوں نے بلکل یعنی اسلامی کام کیا ہے in the sense کہ یہ اپنی زراعت کو strengthen کر رہے ہیں تاکہ کھانا produce کر سکیں تاکہ اپنی عوام کو کھلا سکیں and this is the first priority of any islamic government تو یہ یہ project ایک اتنی بڑی ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں یعنی ایک پورا دریہ چلا دینا ملک میں بھی کون کر سکتا ہے کوئی بھی private firm نہیں کر سکتی ہے اس کے لئے government کی ضرورت ہوتی ہے مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو private sector کرے گا جو افراد کریں گے تو یہ دونوں ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے ابھی میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں اسلامی نظام میں بھی یہی چیزیں ہوں گی لیکن ان کے اصول جو ہیں وہ اسلامی بنیادوں پر ہوں گے ملکل یعنی مقصد یہ ہوگا نا ہمارے ہاں یعنی ان لوگ نے یہ دریہ چلایا تاکہ لوگوں کو کھانا پر لائے جائے اور مغرب والے جو پروگرام بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ امیر لوگوں کو زیادہ امیر بنایا جائے اچھا سر ایک سکین پہ سوال نظر آ رہا ہوا کیونکہ یہ زیادہ اکانومی سے ریلیونٹ ہے میں صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا اگر آپ سکین پہ دیکھ سکتے ہیں تو پسٹین یہ سٹیٹسٹکس کے بارے میں سوال ہے میجرمنٹ کے بارے میں کوانٹیٹیٹیو کے بارے میں اور اس کے بارے میں بہت سارے الگ سے لیکچرز ہیں اور مگر یہ بات ہے یعنی بیسک بات یہ ہے کہ میجرمنٹ پہ اور سٹیٹسٹکس پہ مغرب میں بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں لوگ اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے جس کی ایک واضح مثال ہمارے پاس ہے ہمارے سامنے ایچ ای سی والی کہ انہوں نے کہا کہ پیچر پرفارمنس کو ہم کوانٹیفائی کرنا چاہیے اور میجر کرنا چاہیے اور اس کو پریسائس بنانا چاہیے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اصل جو ہے وہ ٹیچر کا پرفارمنس تو کوالیٹیٹیو ہوتا ہے اس نے کتنا اچھا سٹوڈنس کی تربیت کی اس کا کون سا نمبر بتلا سکتا ہے کہ نائنٹی سیون پرسنٹ کیا کہ ترٹی فور پرسنٹ کیا کوئی نہیں کر سکتا اس کا کسی کوئی طریقہ نہیں ہے میجر کرنے کا جو اصل چیز ہے جو قیمتی چیزیں ہیں ہمارے ہیں ایمان محبت ان کو میجر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر یہ مغرب والوں نے اللہ سے انکار کیا غیب سے انکار کیا anything which cannot be seen سے انکار کیا انہوں نے کہا ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جو exist کرتی ہے تو جس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ناپا بھی جا سکتا ہے میں کہا ٹھیک ہے یہ جو ریس ٹیچر پرفارمنس ہے اس کو ہم ناپتے ہیں تو کیسے ناپیں گے بھئی اس کے کتنے آرٹیکلز ہیں یہ count کر لو تو number آ جائے گا اب اس basis پہ ایچی سی نے چلایا ہے کہ count کر لو کتنے آرٹیکلز تو لوگوں نے دھڑا دھڑ چھاپ چھاپ پریس شروع کر دی ہے جالی جارنلز ہو گئے ہیں اور بالکل ہی academia تباہ ہو گیا ہے in the sense کہ جو اصلی genuine teachers ہیں جو نوجہ پریش ہیں وہ اکہ دکہ آرٹیکل یعنی ایک significant آرٹیکل جو ہے اس کو لکھنے میں کافی وقت لگتا ہے محنت لگتی ہے سوچ لگتی ہے اور اگر آپ دھڑا دھڑ آرٹیکلز شاپ نہ چاہیں تو وہ اس کی الگ محنت ہے مگر اس وقت جو لوگ نقلی اور جالی کام کر رہے ہیں جو numbers کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے وہ ان کو promotions مل رہے ہیں اور اور وہ لوگ جو اصلی researchers ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اس دور میں تو precise measurement وغیرہ جو ہے یہ ہے کافی especially social sciences میں بہت ہی بڑا دھوکہ ہے اس میں میرے lectures بھی ہیں regressions اور econometrics کے بارے میں جو کہ مطلع تے ہیں کہ کیسے یہ ساری چیزیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں ہماری چیزیں ہمارے ہو گئی ہے کنیکشن خراب ہو گیا ہماری ہے ہماری ہے کیاں پاڑی مجھے کبھی موسیقی رگتا ہے کہ کنیکشن لوس ہو گیا ہے موسیقی 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 ہماری شکریہ آسان ہماری شکریہ مجھے ہماری شکریہ 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 موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں مازد کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو کہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ساری چیز ہوئی اور سر اسل سے بھی مازد کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم کنکلوڈ نہیں کرسکے اس کو اچھے طریقے سے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت یونیک اور زبردست سیشن تھا اگر ہم دیکھیں ان ٹاپکس پر میں جیسے شروع میں بات کی تھی کہ بہت کام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان ٹاپکس پر بات کی جائے خاص طور پر میں خود اگر پڑھی ہے تو اسلامی پولیٹیکل سسٹم کو نہیں پڑھائی جاتا اسلامی کی اکنومکس کو نہیں پڑھائی جاتا اس حوالے سے آج آپ نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے جن لوگوں نے ہمیں آخر میں جوائن کی ہے تو وہ شروع سے دیکھ سکتے ہیں سار نے سلائیڈز بھی شیئر کی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان میں ان کے لیکچرز کی لنک بھی ہیں ان کے کورسز کی لنک بھی ہیں تو اینڈ میں پھر ایک دفعہ پھر مازد کرنا چاہوں گا جو ساری ڈیفکلٹیز آئین ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز آئین تینکو سو مچ اور اللہ حافظ